اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید ماروخ راجبود آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی زبردست اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹماتر کے رائتے کی ریسپی آپ نے بہت سے قسم کے رائتے کھائے ہوں گے لیکن مجھے یقین ہے آپ نے اس طرح سے رائتہ نہیں بنایا ہوگا نہ ہی کھایا ہوگا آج ہم بنائیں گے بہت ہی مددار اور آسان سے انگریڈینٹ سے ٹماتر کا رائتہ آپ اس کو چٹنی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور سیمپل انگریڈینٹ سے بنے گی ریسپی بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لے لیے ہیں چار عدد درمیانے سائز کے ٹماتر لے لیے ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا ریڈ کلر کے فریش ٹماتر لیں آپ اس کے اوپر سے اس طرح سے ہم ریموف کر دیں گے اور سینٹر سے ان کیوں کٹ کر کے ایک پلیٹ پر رکھ دیں گے تمام ٹماتر کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے اور ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اب ہم کچھ ویجیٹیبلز جو ہیں ساتھ وہ کٹ لیتے ہیں پھر ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کریں گے دھنیا لے لیا تھا میں نے تھوڑا سا اس کو دھو لیا تھا میں نے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے باریک باریک سی اب ہم نے پدینہ لے لینا ہے پدینے کو بھی میں نے اس کے پتے نکال لیے تھے اور اس کو اچھے سے دھو لیا تھا اور اس کو دھو لیا تھا اب اس کو بھی میں باریک باریک سا چاپ کر لوں گی اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی ریسپی بنے گی اس سے آپ کا جو دائیجیسٹیف سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا سردیوں میں اس طرح کی چٹنی بہت ہی کمال کی لگتی ہے اب اس کو بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ایک عدد میں نے چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے اس کے چھلکے ریموو کر کے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی اس کو ہم نے چاپ کرنا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی ہے چٹنی بن کے ریڈی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اس طرح سے ہم نے پیاز کو بھی چاپ کر لیا ہے اور اس کو ہم پلیٹ میں اچھے سے نکال لیں گے اب ہم نے دو عدد ہری مرچے لیے ہیں ان کو بھی ہم نے سینٹر سے اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے چاپ کر لینا ہے باریک باریک سا کٹ کے اور یہ تھے ہمارے ٹوٹل انگریڈینٹ جن کو ہم نے کٹ کے سائٹ پہ رکھ لینا ہے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہم نے کٹ کر کے ریڈی رکھ کی ہیں اس کو اب ہم نے ایک سے دو چمچ ہم نے گھی لیا تھا اس میں ہم نے ڈال دینے ہے دو لسن کے جوے باریک باریک سے کٹ کے ان کو تھوڑا سا ہم ساتے کریں گے ہم نے اس کا کلر چین نہیں کرنا ہے بس ایک سے ڈیرڈ میرے تک اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جو اس کی ہیٹ ہے وہ ہم نے نارمل رکھنی ہے زیادہ ہائی نہیں کرنی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے ساتھ اس میں ڈال دیں گے ایک چاپ کا چمچ زیرہ زیرہ کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی ضبادست سی اشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جو ٹیماتر کٹ کیے تھے وہ اس پہ ہم نے اس طرح سے رکھ دینے ہیں تمام ٹیماتر کو ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس کو ہم تقریباً پان سے سات منٹ لگیں گے اس کو اسی طرح سے ہم نے رکھ کے پکانا ہے آپ چاہیں تو ٹیماتر کی کوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اب اس کو ہم کور کر دیں گے اوپر سے تاکہ یہ اچھے سے گھل جائیں اور اس کا فلیور جو ہے بہت ہی ضبادست آئے اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا ٹائم گزر چکا ہے اب اس کی ہم سائرز کو چیز کر دیں گے سائرز کا بھی آپ نے دیان رکھنا ہے کہ یہ جلے نہ یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ٹیماتر ہمارے کک ہو چکے ہیں اب اس کو دو سے تین منٹ اس طرح سے پھر رکھیں گے اب یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے ٹیماتر ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر سے چھلکا جو ہے یہ ریموو کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی ایزی لی جو ہے چھلکا ریموو ہو رہا ہے آپ نے سیم اسی طرح سے تمام ٹیماتر کے چھلکے جو ہیں ریموو کر دینے ہیں سردیوں کے موسم میں یہ چٹنیاں آپ بنا کے رکھیں بہت ہی ٹیسٹی آپ کو کھانے میں آپ کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کے ریڈی ہوگی اب ہم ایک میشر لیں گے جسے ہم آلو وغیرہ میش کرتے ہیں اس سے ہم تمام ٹیماتر کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے میش ہو رہے ہیں اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں بہت زبردستہ یہ میش ہو چکا ہے اور جو لسن تھا وہ بھی اس میں ساتھ ہی میش ہو جائے گا سوفٹ ہو چکا تھا وہ بھی کافی اب اس کو ہم نے کٹوری میں ٹرانسفر کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا یہ بن چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے حسبے ضرورد نمک ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچ اور پیسی ہوئی لال مرچ آدھی آدھی چائے کا جمج آپ اس کو اپنے فلیور کے مطابق ڈالیں اب اس میں ڈالیں گے ہم پدینا ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے ہرہ دھنیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہرے مرچیں جو ہم نے کٹی تھی اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پیال جو ہم نے چاپ کیا تھا اتیز عبردست اور مزددار سی یہ چٹنی بن کے ریڈی ہوگی کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے اور یہ ہی بنائیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا اور کتنی مزے کی یہ چٹنی بن کے ریڈی ہوئی ہے اب اس پہ ہم کچھ سپائسیز رہ کے تھے وہ اس میں ہم شامن کریں گے یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈال دوں گی بھونا کٹا ہوا زیڑا یہ آپ لازمی شامل کریں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا یہ اور آپ کو یہ ڈائجسٹر سسٹم کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے سردیہ میں اکثر کھانا جو حضم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ چٹنییں آپ کھائیں گے اور کھانا آپ کا منٹوں میں حضم ہو جائے گا اور کھانا بھی ٹیسٹی بنے گا دیکھیں ہماری جو ٹماتر کا رائتہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے مزید اچھی اچھی ریسپیز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ